السلام علیکم ویلکم ڈو مائن نیو بلوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے آپ کا خادم عمران آپ کی حضور میں حاضر ہے آج میرے پاس ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی سپیشل میسیج ہے جو کہ ہمارے بچوں کی سیفٹی کے حوالے سے ہے جو لوگ جو ماں ہیں جو بہنیں جو اپنے بچوں کی جو بھائی جو اپنے بچوں کی ڈیلی بیسیس پہ بکس وغیرہ چیک کرتے ہیں یا جو ڈیلی بیسیس پہ جو ان کے ساتھ سکول جاتے ہیں ان کو پیک یا ڈراب کرتے ہیں یہ میسیج ان کے لئے ہے میں اینیمیشن بھی کارٹن کی بنا سکتا تھا لیکن وہ بچوں نے دیکھنا تھا اور دیکھ کے اس کو کارٹن سمجھ کے اس کو اگنور کر دینا تھا یہ میسیج ہم سب کے لئے اور ہمارے بچوں کی سیفٹی کی حوالے سے ہے ہمارے جو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنے بچوں کی جو بکس ہیں جو کاپیز ہیں سکول کی کوپیز ہیں جو نوٹ بکس ہیں اور جو ان کی ڈائریز ہیں ان پہ سب سے پہلے اپنا نمبر فادر کا نمبر مدر کا نمبر اگر ہے تو مدر کا نمبر یا بڑے بھائی کا نمبر جو ہے وہ سب سے پہلے اس کے اوپر نوٹ ڈاؤن کر دیں اور بچوں کو بتائیں کہ یہ ہم نے اپنا نمبر آپ کے لئے آپ کی سیفٹی کے لئے جو ہے نا یہاں پہ وہ لکھ دیا ہے اس کا کرنا کیا ہے اس کا ریزن کیا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ سکولوں میں اور بچوں میں اکثر بچوں کے ساتھ بہت زیادہ مصحب ہو رہے ہیں سکولوں سے محلوں سے گلیوں سے بچوں کو گواہ کیا جا رہا ہے اس لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو بچوں کو سکول کی سیفٹی جو ہے نا اس کو پوزیٹیو کریں اس کے لیے بچوں کو آپ بتائیں کہ ہم نے آپ اپنے نمبر جو ہے نا سارے آپ کی یعنی کافیوں سے وغیرہ پہ ساروں پہ اس لیے کہ سم ٹائم وہ والی بک آپ کے پاس بچے کے پاس کاپی آویلبل نہ ہو جس پہ نمبر وغیرہ لکھے ہوں اس لیے سب پہ لکھنا بہت ضروری ہے اس کے بعد کیا بچوں کو سب سے پہلے بچوں کو یہ تاقید کرنا ہے کہ اگر کلاس میں دورنگ کلاس یا سکول اکیڈمی کچھ بھی آپ کے پاس کلاس میں کوئی سکول کا پی این یا گارڈ آتا ہے جی فلان بچے کے جی مامو آئے ہیں فلان بچے کے چاچو آئے ہیں یا فلان بچے کے بھائی آیا ہے ان کو لینے کے لیے تو بچوں کو یہ تاقید کریں کہ سب سے پہلے انہوں نے کیا کام کرنا ہے سب سے پہلے انہوں نے اپنی ٹیچر کو کہنا ہے کہ ٹیچر یہ میرے فادر کا نمبر ہے یہ میرے ابو کا نمبر ہے یہ میری ماں کا نمبر ہے یہ میری مذہر کا نمبر ہے تو آپ ان پہ اس نمبر پہ کال کریں اور ان سے پوچھیں کہ کسی کو انہوں نے بھیجا ہے سکول میں مجھے لینے کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ بچے نے جو کرنا ہے بچے کو آپ کو نہیں ہے اس کو بتانا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ یہ ایکٹیویٹی بچہ کرے کہ اپنی ٹیچر کو جو اس ٹائم کلاس میں موجود ہے جو لیکچر چل رہا ہے یا پیریڈ چل رہا ہے جو بھی کلاس اس ٹائم چل رہی ہے اس ٹیچر کو کہیں یا پرنسپل کے پاس پرنسپل کو بھیجیں کہ اس نمبر میں میرے فادر کو کال کریں کیونکہ بچوں کے جو فادر پیرنٹس کے جو نمبر ہیں وہ آفس میں بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے بچہ یہ کرے کہ میسیج سن کے پین کا یا گارڈ کے میسیج سن کے یہ اپنی بکس وغیرہ بیگ وغیرہ اٹھائے اور پیچھے نہ سکول کی طرف گیٹ کی طرف نہ چل پڑے اس کو بتائیں کہ سب سے پہلے وہ یہ کام کرے کہ جو ہے نا اپنے ٹیچر کو کہے یا پرنسپل کو کہے یا آفس میں جا کے یہ کہے کہ یہ میرے فادر کا نمبر ہے یا میری مذر کا نمبر ہے اس نمبر پہ جو ہے نا یہ کال کریں اس کے بعد بچے کو آپ نے کال آنے کے بعد کال ہو جائے تو اس کے بعد نیکسٹ ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ یہ کرنی ہے کہ بچوں کو کہنا ہے کہ کلاس میں ہی رہیں کلاس میں نہیں نکلنا کلاس سے نہیں نکلنا یہ میک شور کر لیں کہ بچے نے میسیج سن کے کیٹ پہ سے کہ کسی کے کوئی آیا ہے تو وہ باہر نہیں نکلنا یہ بچوں کو سکتی سے تاقید کر دیں کہ گیٹ پہ نہیں جانا جب تک کہ کوئی مدر ہے آپ کی مدر نہ آ جائیں آپ کے فادر جو ہے نا وہ موجود نہ ہو آپ نے گیٹ پہ نہیں جانا یہ ایک چھوٹا سا میسیج ہے جو ہمارے بچوں کی سیفٹی کے لیے ہمارے بچوں کے تحفظ کے لیے بہت ضروری ہے آپ اس کو اگنور نہ کیجئے گا شاید کسی سے کسی کا اس کے میسیج سے کسی کا بھلا ہو جائے کسی کو اسی کے دماغ دلو دماغ میں یہ بات آ جائے اور ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہاں ویسے یہ ایکٹیویٹی یہ کام ہو سکتا ہے تو اس لیے بچوں کو اس چیز کے بارے میں ایوئرنس ضرور دیں کہ وہ یہ کام کریں اور اس چیز کو فالو کریں اور اپنے کلاس میں ہی رہیں کلاس سے باہر نہیں نکلنا فون نمبر ساروں کے پاس فون ہیں سب کو بات پتا ہے ٹیچرز کے پاس بھی ہیں ان کی ٹیچرز کے نمبر لے کے اپنے پاس رکھیں ٹیچرز کے ساتھ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بچوں کی سیفٹی ہے اور دوسرا یہ کہ چھوٹا سا میسیج ہے زیادہ لمبی بات نہیں ہے اس میں بس بچوں کو ایوئر کروائیں اور زیادہ زیادہ اس کو شیئر کریں آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں اپنے نیکسٹ میسیج تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم اللہ آپ کا نگے بان